جس باتی لمحہ ایموشنل پل غمگین کر دینے والی یہ تصویریں اپنے والد کو آخری سلام دیتے بچے اور نماغوں سے بدائی دیتے ماں باپ کے ساتھ وہ بیوی جس کے سوہاگ پر آج پورا ملک ناز کر رہا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کا کلیجہ بھی بھرائے گا کیونکہ ان بچوں کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے والد کی سانسیں تھم چکی ہیں اور اب انہیں نہ تو اپنے والد کی گوت ملے گی اور نہ ملے گا ان کا کندھا جس پر سر رکھ کر وہ کبھی سویا کرتے تھے بڑھا باپ اور بڑھی ماں یہ جانتے ہیں کہ اب ان کا لادلہ کبھی لوٹ کر نہ آنے والے سفر پر جا چکا ہے محالی اور پانی پت نے آج جس انداز میں آسوں کو سیلاپ نظر آیا وہ کلیجہ چیف دینے والا تھا ایک طرف پانی پت میں میجر آشیش کی چتہ سجائی جا رہی تھی تو دوسری طرف محالی میں کندل منپریت سنگھ کی آخری رسومات کا انتظام کیا جا رہا تھا جیسے ہی منپریت سنگھ کا جتہ خاکی محالی پہنچا اسی وقت ہزاروں کی بھیڑ ان کے قابلے کے ساتھ جڑتی چلی گئی پانی پت میں میجر آشیش کی آبائی گاؤں بن جول میں ایسا نظارہ دکھائی دیا جیسا وہاں کی لوگوں نے شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا ہر آخ نم تھی ہر زبا پر میجر کی شہادت کے نعرے تھے اور دل میں تھا غم اور غصہ غصے کی یہ آگ بدلہ مانگ رہی تھی ان دہشت گردوں سے گولیوں کا شکار بنا ان کے گاؤں کا نام وہ لال جس کی وجہ سے آج پورا دیش ان کے بنجھول گاؤں کا نام جان پایا ادھران انتانگ میں دہشت گردوں سے بدلہ لینے کے لیے سیکیورٹی آہلکار کا فل ایکشن جاری ہے چپے چپے پر سیکیورٹی آہلکاروں کا قافلہ پوری رفتار کی ساتھ کشت کرتا نظر آ رہا ہے تو وہیں جس پہاڑی پر آتنکیوں کے چپے ہونے کا اندیشہ ہے اسے بھی پوری طرح سے گھیر لیا گیا ہے رہ رہ کر اس علاقے میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں کبھی بم و سپورٹ ہو رہا ہے تو کبھی گولیوں کی ترتڑہ ہٹ سے پورا علاقہ گون رہا ہے آپ دیکھیں یہ ایک بار پھر سے دھماکے کی آواز اور درون نے جو ہے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایک جگہ کو اور وہاں پر آپ دیکھئے دھواں اٹھتا ہوا آپ دیکھیں اس وقت جو ہے اس ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر یہ ان کو شک ہوا ہے اور دیکھیں لگاتار اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ دیکھیں ایک بار پھر یہ تیسرے دن یہاں پر لگاتار اس ہائیڈ آؤٹ کو جو ہے بسٹ کیا جا رہا ہے کل دو ہائیڈ آؤٹ بسٹ کیا گئے تھے آج بھی درون نے جو ہے اس جگہ کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو سینک یہاں آپریشن کر رہے ہیں انہوں نے اس جگہ پر جو ہے وہ بیچ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جنگل کے بیچ میں دھواں اٹھتا ہوا اور وہاں پر جو ہے لگاتار اس پہ جو ہے آئیڈی لگائے گئے گرنیٹ دا گئے گئے اور بیجیل کا استعمال کیا گیا ظاہر ہے دہشت گردوں کے ساتھ بیتے تین دن اسی علاقے میں گولی باری جاری رہی دہشت گردوں نے جب سے ہمارے جاباز افسران کو نشانہ بنایا ہے تب سے لے کر اب تک لگتار ان دہشت گردوں کا کال بن کر فوج ان کے پیچھ لگی ہے اور جلد ہی انہیں ڈھیر کرنے کی خبر کا انتظار پورا دیش کر رہا ہے اور ریپورٹ زی میڈیا